حضرت علامہ اسمائی لقیہ فندی رحمت اللہ تعالیٰ ترکیہ کے ایک عالم دین ہے نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ وسلم سے کے مرید ہے یہ جتنے بدعقیدہ لوگ ہیں بے پیرے لوگ ہیں اور سنیوں میں سے بھی جتنے بے پیرے ہوگئے اسی وقت سے لے کر بدعقیدہ بھی ہوگئے ہیں یہ تصوب کی کتابوں کے اندر حدیث آتی ہے مَا لَمْ يَقُلْ لَهُ الشَّيْخِ فَشَّيْخُ لَهُ الشَّيْطَانِ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے شیطان اس کی پیری کرتا ہے تو یہ جو لوگ تھے نا نبی کریم اللہ علیہ السلام کے چانے والے ان کی سوچ بڑی مختلف تھی اللہم آئی اسمائی لقیہ فندی سرسلہ آدریہ سرسلہ آلیہ قادریہ نجمیہ اس کے مرید ہیں اسی لیے جو حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تابیلات نجمیہ وہ تفسیرِ اشاری ہے تفسیرِ اشاری بفصرین کی بولی کا ایک لفظ ہے جس جگہ کوئی تصوف کا مانا پایا جاتا ہے صوفیہ کے عقیدے کے مطابق اس کی تشریح کرنا اس کا نام ہے تفسیرِ اشاری اس پر سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی تھی وہ شیخ عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ جس کا تمام حدیث کی کتابوں میں ذکر آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مَنْ لَمْ يَرَا نَفْسَهُ فِي مِلْكِهِ فِي جْمِعِ عَوَالِهِ وَأَمَا كِنَهِ لَمْ يَزُقْ حَلَاوَةِ الْاَیْمَان جو ہر وقت اپنے آپ کو سرکار کی ملکیت میں نہ سمجھے ایمان کی لذت اسے آسل ہو سکتی ہی نہیں تو تفسیرِ اشاری کے بھی بڑے ماہر ہیں حضرتِ اللہ مَا اسمائیلہ کیا فندی وہ کہتے ہیں میں ایک دن یہ پڑھ رہا تھا کہ مومن کی موت بڑی آسان ہے اتنی آسان ہے جہاں آٹے میں سے بال کھینچ لیا جائے ہم نے جو تجربہ کیا ہے دیکھا ہے بدعقیدہ لوگوں کی تو نہ صرف جان نکلنے میں خاصی دکت ہوتی ہے زبان باہر آ جاتی ہے بڑا تاریخی مشہور واقعہ دبئی کا جس نے یہ تقریر کی تھی کل میں سارے گیارمی والوں کا حساب لوں گا گیارمی اور بارمی دونوں کو نکال کے چھوڑوں گا تو رات کو اس کو دورہ پڑھا کچھ جو ڈاکٹر تھے چھے چھے مہینے روٹی نہیں کر سکے بعد انہوں نے کہا ہم نے کسی بیل اور جانور کے بھی اتنی لمبی زبان نہیں دیکھتے تو موت اتنی مشکل چیز ہے وضو ٹوٹ جاتے ہیں حلیاء بدل جاتا ہے زبانیں لٹک جاتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے علامہ اسماعیل یقی افندی میں کس طرح جانوں کہ موت بڑی آسان ہے کہتے ہیں جوئی میں سویا آنکھ لگی کہ آنکھ مدینے والی سرکار سے لگ گئے تو سرکار مجھے فرماتے ہیں اے اسماعیل یقی افندی تیرے اس سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے میں نے کھول کے پڑا سورہ یوسف کو جب اس مقام پر پہنچا فلما رأینہو اکبرنہو وقطعن ایدیہن قلن حاشل اللہ ماہذا بشرا انہذا اللہ ملک کریم کہ جب زنانے مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ اش اش کر اٹھیں کہ قسم خدا کی یہ انسان نہیں ہے یہ کوئی مقدس فرشتہ ہے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ان کے سامنے پڑے ہوئے تھے سیب چھوڑیاں پلیٹیں تو جس وقت انہوں نے اس نے یوسفی کا جلوہ دیکھا وہ اپنے آپ سے باہر ہو گئیں اپنے آپ کو کابو میں نہ رکھ سکیں بجائے سیب کاٹنے کے ہاتھ کاٹ ڈالے انگلیاں کاٹ ڈالی سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کو کانٹا چوبے تو کیا مرد اور کیا عورت ہائے ہائے کر اٹھتا ہے عورت کو اس بارے میں خصوصیت ہے کمزور جو ہے کیا وجہ ہے کہ کانٹا چوبے تو ہائے آئے کرے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو کارٹ ڈالے اس کو پتہ نہ چلے میں ہی کٹی ہوں کہتے ہیں اس وقت بات میری سمجھ میں آگئی کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو زنانے مصر نے دیکھا تو آپ کے جمالے جہاں آرا کی یہ جاذبیت اور کشش دیکھی کہ وہ محسوس نہ کر سکی کہ چھوڑیاں ہمارے ہی بدنوں پہ چل رہی ہیں یا سیبوں پہ چل رہی ہیں کہ جمالِ یوسفی دیکھنے والے کے اوپر اس قدر محبیت تاری ہو جائے تو جمالِ محمدی دیکھنے والے محمدی دیکھنے والے